دوستو اگر آپ نے بھی ایس بیائی کا ڈیبیٹ کارڈ یا پھر ایٹی ایم کارڈ اون لائن اپلائی کیا اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایٹی ایم یا پھر ڈیبیٹ کارڈ بینک دورا ایسو ہوا ہے یا نہیں اور اگر ہو گیا ہے تو ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے یا پھر یوں کہ آپ اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو طریقے بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے ڈیبیٹ یا پھر ایٹی ایم کارڈ کو ٹریک کر سکتے ہو اور ساتھ میں ٹریکنگ آئی ڈی کیسے پتا کریں گے وہ بھی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جب بھی ہم ایٹی ایم یا پھر ڈیبیٹ کارڈ کے لیے اون لائن اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضرور ہے کہ کیا بینک نے ہماری ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی ہے یا دی ہاں تو کیسے پتا کریں تو دوستو اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے اس ویڈیو لائٹ کے دورہ پتا کرنا جی ہاں دوستو اس کے لئے آپ کے فون میں اس ویڈیو لائٹ یو نو ایپ کا ہونا چاہیے میرے پاس تو یہ آلڈریڈی انسٹول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا دکھ رہے ہیں اگر آپ کے فون میں نہیں ہے تو آپ گوگل پلے سٹور پہ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے آئے تو یہ اوپن ہو رہا ہے اوپن ہونے پر کچھ اس طرح کا انٹرپیش دیکھ انے دیتا ہے اس میں آپ کو بہت سارے اپسن دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے کوائی میں نے کارڈ میں جانا ہے تمہیں اس پرٹFE پڑھ کر لیتا ہوں اس پر iki coupleوں کے پر بھی آپ کو بہت سارے اپسن دیکھ رہے ہیں اس میں last والoption ہے ڈیوویٹ کرنے کارڈ lot and its tmATH ISP کرنا ہے تمہیں اس میں ٹیپ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو select اکاؤنٹ نمبر سلیکٹ یہ اکاؤنٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بااد year سلیکٹ کرنا یا پھر already ہے اس کو رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد سلیکٹ منت تو جس بھی مہنے میں آپ نے apply کیا ہے اس مہنے سلیکٹ کرنا ہے میں جولائی میں نے کر لیتا ہوں اس کے بعد سب میٹ پہ کلک کرنا ہے تو میں اس پہ tape کر لیتا ہوں LOーダنگ ہو رہا ہے LOーダنگ ہونے کے بعد یہ آپ کے اس ساری detail دے دی ہے اس میں card request date یعنی کتی طریقہ آپ نے request کری تھی اس کے بعد اسٹیٹس کیا ہے اس کا ایک سیپٹیٹ ہے یا نہیں اس کے بعد ریفرینس نمبر اور کارڈ کے لاسٹ کے فور ڈیزیٹ اس کے بعد یہ آپ کو کارڈ یعنی کہ یہ ڈیسپیرس اسٹیٹس دیکھا ہی دے رہا ہے اس میں آپ کو یہ ٹیکنگ آئی ڈی بھی دے رکھی ہے اے ڈیو بی نمبر ایک کیو ون زیرو جو بھی ہے ایک سوائے زیڈ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے ٹیکنگ نمبر یا ریکویسٹ نمبر پتہ کر سکتے ہیں دوستو اب ہمارے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا ایٹی ایم میں ڈیو بیٹ کا ڈیشو ہو چکا ہے اس کے بعد بینک دورہ ریشٹر موبیل نمبر پر ایک ایس ایم ایس بیجا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے اور یادی آپ کو کسی بھی ریزن سے یہ ایس ایم ایس نہیں مل پاتا ہے یا پھر نہیں بیجا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے والے طریقے میں بتا ہے کہ آپ کیسے ٹیکنگ آئی ڈی پتہ کر سکتے ہیں ایس بی ایونو لائٹ کے دورہ اب اس ٹیکنگ آئی ڈی کو آپ کو کہیں پہ کوپی کر لینا ہے یا کہیں پہ نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے انڈیا پوسٹ کی ویب سیٹ پہ تو میں گوگل پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں انڈیا پوسٹ اور اس پہ ٹیپ کرتا ہوں یہ اوپن ہو رہی ہے اوپن ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں www.indiapost.gov.in اس پہ آپ کو ٹیک کنسر نیٹ پہ ٹک کرنا ہے تو انڈیا پوسٹ کی ویب سیٹ یہ اوپن ہو چکی ہے تو آپ کو جو آپ نے کوپی کیا تھا ٹیکن آئی ڈی اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا تو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو کیپچہ پھل کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیپچہ پھل کر دیتا ہوں اور آپ کو سرچ پہ ٹیپ کرنا ہے تو میں سرچ کر لیتا ہوں سرچ کرنے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوک ڈیٹ یعنی کہ کہاں سے بوک ہوا ہے کب ہوا ہے اور دیشنی ایسن پین کوڈ ٹیری آٹیکل ٹائپ ڈیلیوری لوکیشن اور یہ آپ کو ٹیکنگ آئی ڈی بھی دکھ رہی ہے اور کرنٹ اسٹیٹس بتا رہا ہے آئی ٹیم ڈیلیوریڈ کندھم یعنی کہ میرے پاس آ چکا ہے آئی ٹیم تو اس طریقے سے آپ اپنے ایٹیم کارڈ کو ٹیک کر سکتے ہیں موسیقی